السلام علیکم ویورز میں ہوں شوقت کیانی اور آج ہمارا ٹاپک ہے ڈی ایچ اے فیز 3 اسرامہ بار اولڈ سینل سٹی آرمی ایلوکیشن اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس وقت پرائز کیا چل رہی ہے آرمی ایلوکیشن کی اس وقت دوائلمنٹ کتنی ہوئی ہے اگر سب سے پہلے ہم دوائلمنٹ کی بات کریں تو دوائلمنٹ آرمی ایلوکیشن سیکٹر ڈی ای ای ایف جی ایچ جی تک تو دوائلمنٹ چل رہی ہے لیکن اس وقت اوپرال ری اسٹیٹ میں مندی کا روجان چل رہا ہے جس کی وجہ سے ڈی ایچ اے فیز 3 میں خصوصا جہاں پہ آرمی ایلوکیشن ہے یہاں پہ پرائز میں کچھ کمی دیکھنے کو ملی ہے جو ڈیویلپ ایلیا ہیں سیکٹر اے بی ڈیویلپ ہے یہاں پہ تو اتنی زیادہ پرائز کم نہیں ہوئی پرائز رکی ہوئی ہے لیکن کسی جگہ پہ دس پندرہ بیس لاکھ روپے کی پرائز میں کمی ہو سکتی ہے لیکن آلوست ڈیویلپ ایلیا اے بی میں پرائز جو ہے وہ سٹیبل ہے اور وہاں پہ لوگ خریداری بھی کر رہے ہیں اور وہاں پہ گھر بھی بن رہے ہیں اور کافی فیملی وہاں پہ رہ بھی رہی ہیں لیکن جو نان ڈیویلپ ایلیا ہے انڈر ڈیویلپ ہے سیکٹر ڈی ای ایف جی ایچ جی یہاں پہ پرائز میں تقریباً پندرہ سے بیس لاکھ روپے کمی دیکھنے کو ملی ہے اگر ہم سیکٹر ڈی کی بات کریں تو یہاں پہ اس وقت آپ کو پرار تقریباً ستر سے ایک کروڑ ستر سے لے کے دو کروڑ کے انی بٹوین مل جاتا ہے یہاں پہ بھی تقریباً پندرہ سے بیس لاکھ روپے پرائز نیچے آئی ہے اس کے بعد سیکٹر ڈی میں بھی آپ کو تقریباً ایک سار سے لے کے ایک اسی نوے کی بریکٹ میں کروڑ مل جاتا ہے ایف میں بھی آپ کو تقریباً ایک ساٹھ ستر سے شروع ہوتا ہے اور میکسیمم دو کروڑ تک اس وقت آپ کو پلات مل سکتا ہے یا آپ کا پلات ہے تو سیل بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم جی کی بات کریں تو پانچ مرلہ تقریباً ساٹھ پین سٹھ کی بریکٹ میں آٹھ مرلہ جو ہے وہ تقریباً نوے کے آس پاس اور جو ایک دس مرلہ کا پلات ہے وہ تقریباً ایک سے ایک کروڑ دس کی بریکٹ میں ہے اور جو ایک کنال ہے وہ تقریباً وہاں پہ ایک ساٹھ ستر اسی کی بریکٹ میں اس وقت سیل بھی ہو سکتا ہے آپ کو مل بھی سکتا ہے اسی طرح سیکٹر ایچ میں بھی اس وقت جو پرائس چل رہی ہیں وہ تقریباً ایک پچاس سے لے کے تقریباً ایک اسی کے انویٹوین پرائس چل رہی ہے لوکیشن کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے سیکٹر جے میں بھی تقریباً ایک پچاس سے لے کے ایک اسی کی پرائس چل رہی ہے ڈی بینٹ کرے گا لوکیشن کے اوپر جو پلوٹ کٹنگ والے ایریے میں آ رہے ہیں جہاں پہ ڈویلمنٹ چل رہی ہے وہاں پہ ریٹ زیادہ ہیں اور جس ایریے میں ابھی کٹنگ نہیں ہوئی ڈویلمنٹ نہیں ہو سکی اس جگہ پہ ریٹ کم ہے پلس جو پلوٹ کارنر یا بولیوار کے ہیں میپ کے اوپر ان کی بھی پرائس زیادہ ہے تو اچھا ٹائم ہے ڈی ایچ ایف فیس 3 میں اس وقت انویسمنٹ کا کیونکہ پرائس میں کمی ہوئی ہے جو پرائس میں کمی ہوئی ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں اور آنے والے وقت کے لیے میڈیم یا لانگ ٹائم آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈی ایچ ایف فیس 3 اسلام آباد سے آپ بہتر بینیفیٹ اٹھا سکتے ہیں آج کی انویسمنٹ کل آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اب تک کے لیے اتنا ہی تینکیو